کیا کر رہا دانش خوبصورت موڈل کا خواب دیکھ رہا ہوں بھائی خوبصورت موڈل کا خواب تُو کیوں دیکھ رہا ہے خوبصورت موڈل کو دیکھ رہا ہے بھائی یار تُو میری بات سمجھتے ہی نہیں ہوں تُو موڈل بننا چاہتا ہے ہاں مہی بھائی میں موڈل کا بننا چاہتا ہوں بھائی مجھے مل سکتی ہے نہیں یہ میری ہے خبرداج اس پر نظر رکھی تُو نے بھائی تُو میرا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے بھائی تو کس کی بات کر رہے ہو چیری کی من گھن چری کی بات نہیں کر رہا شہری کی بات کر رہا ہوں بھائی کون شہری یہ موڈل مجھے کھلا آدھ دکھا بھائی آواز سن رہا ہو enfah کس کی ہے تیری اگلے میری نہیں جہاز کی تو جہاز سے کیissant تو نکال رہا ہے میں نہیں نکال رہا بھائی جہاز نکال رہا ہے تیری یہ آواز نائیں بھائی جہاز نکال رہا ہے تو میں نے کب کہا کہ جہاز تیرتا ہے بھائی جہاز جا رہا ہے تو جانے دے بھائی کہاں جا رہا ہوگا امریکہ جا رہا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا اس کی آواز میں ایک تکبر ہے بھائی تم کبھی جہاز میں بیٹھے ہو یہ پوچھ کہ میں جہاز میں کتنی بار بیٹھا ہوں بھائی تم جہاز میں کتنی بار بیٹھے ہو ایک بار بھی نہیں تم دونوں بہرے ہو گئے ہو کیا آواز نہیں آرہی جہاز کی بیل کی نیتا وہ بیل کی نہیں جہاز کی آواز تھی ہاں بھابی ارے میں ڈور بیل کی بات کری ہوں جا کر کھولو بیل نیتا ہم نے کون سا بیل باندھا بھائی جو یہ جا کے کھولے یا سیر ایڈیٹ نیتا درماتا کھولے کا بول رہی ہے چل جا اوکے بھائی یہ جانور اڑنے کی کوشش کر رہا ہے ہلو ہاں آپ نے مجھے پہچانا ہم تمہارا وہشنگ پارڈر میرا وہشنگ پارڈر نہیں تمہارا وہشنگ پارڈر ارے ہاں یاد آیا لیکن تم در پہلے میرا وہشنگ پارڈر پیچھ رہی تھی میں اب بھی تمہارے ہی وہشنگ پارڈر بیچ رہی ہوں اس سے میرے کپڑے صرف ہو جائیں گے اس سے میرے نہیں میرا کپڑے صرف ہو REPY کیوں آپ کے گئو نہیں میں اپنے کپڑے میرا congratulate پورٹر سے دھوتی ہوں اور تمہاری لیے تمہارا واشنگ پورٹر لے کر آئے گا ہمم کتنے کا ہے سو روپے کا بغیر سمائل کے اور دو سو روپے کا سمائل کے ساتھ یہ سمائل کون ہے میرا مطلب ہے کہ اگر آپ دو سو روپے دیں گے تو میں آپ کو ایک اچھی سی مسکراہت کے ساتھ دوں گی ہاں پھر تو میں بابی سے پانچ سر پہ لے کے آپ کو کون ہے نا ریش یہ ہے دانش تمہیں میرا نام معلوم ہے ہاں بابی جلدی سے اس کو پانچ سر پھر دیتے تمہارا رام کو بیلڈن کے ساتھ سا لوگوں کو معلوم ہے تو کیا ہمیں سب کو پانچ سر پھر دے دوں نئی بابی یہ تمہارا واشنگ پاؤڑر پہیچ دی ہے میرا واشنگ پاؤڑر سے دیا کسے نینینی میرا واشنگ پاؤڑر نہیں تمہارا واشنگ پاؤڑر ممیش سے بات کرو آب سے تم پر آ گئے واح ارے یاد کلے بابی یہ وہی لڑکی اس کے پاؤڑر میں جاندہ ماما کی لودری نکلی دی اچھا ارہ تو اٹھاو اور اندر لاؤ لڑکی کو نہیں پاودر کو سنے اگر میں آپ کو ہزار پر دل باؤ تو چل شیطان ہائی 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 یاسر 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 دیکھو میں تمہارا کیا چیز لائی ہو چیز تو اچھی ہے نیدا تینکی بہری مچ تم کب تک پاپس ہوگی یاسر یہ پاودر والی لڑکی ہے پاودر والی لڑکی ہاں یہ لڑکی پاؤڈر بیچتی ہے نیتا اگر تم اپنے زندگی اس تن آگے لئے تو خودکش ہی کر لو لیکن نشا بری جیز ہے یا شٹ اپ یاسر بھائی یہ واشنگ پاؤڈر بھائی لڑکی ہے واشنگ پاؤڈر تمہارا واشنگ پاؤڈر صرف تمہارے لئے ہاں یاسر اور اس کے ہر دبے سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے اےر ٹکٹس بھی دبا کھولتے نیتا ہر دبا دو سو روپے کا ہے اور اگر دبے میں سے کچھ نہ نکلا تو ہر دبے سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا میں سبان دے رہوں آپ کو مجھے تو ماری دبان نہیں چاہیے مجھے چاہیے میس دبا دے دو یہ دو سو روپے تیرے پاپ دو سو روپے کا سا ہے بھائی میری جیب سے آئے اچھا یہ لے تمہارے پاپ دو سو روپے کا سا ہے تمہارے جیب سے بھائی دبا کھو دے آ جاؤ کھول 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 بھائی میں نے ابنے میں کچھ نہیں نکلا آرے یہ پاورڈرڈ نکلا تو ہے میں کھولوں میں کھولوں آہے اس میں سے کچھ نہیں لکھا آرے تو یہ آپ کا ہاتھ نکلا تو ہے ہاں کے ساتھ سے ہے hon تو تھا کوش perhaps کوش کوش »َااااااااااااااااا》 تیرے بنا لگتا نہیں دل جانیا تیری آنکھ سے ملا میرے خواب کا سلسلا میرے اسم تو کچھ بھی نہیں ہے جو کھلے دل کھلا دل کھلا ایسے تو بہتتا ہم ایک ٹکٹ خرید ہی لیتے بھائی نکل گیا کس کا بھائی نکل گیا نہیں بھائی ایک ٹکٹ نکل گیا دیکھا میں نے کہا تھا نا بیس ڈبوں میں سے ایک ٹکٹ نکلا ہے نہیں ایک ٹکٹ ایک ڈبے میں سے نکلا ہے اور اس ایک ٹکٹ پہ تین لوگ جا سکتے ہیں لائے میرے پیسے یہ کہاں کے ٹکٹ سے ہیں فلا جگہ کے فلا جگہ ہاں ایک نیا ملک دریافت ہوا ہے اس کا ابھی تک نام بھی نہیں رکھا بتا ہے ماں کی پہلی فلائٹ ہوگی اچھا اب میں چلتی ہوں چلو ناڑ لیں اپنا نمبر تو دیتی جا چلو ہٹ میلے ہاں اور اس واشنگ پارو سے خود بھی نا لیو چلو نکا ہم فلا جگہ جانے کی تحریک کرتے ہیں چلو ہو چلو پتہ نہیں دیتا فلا profoundhil کے کیونسی زمان بولی جاتی ہے ہوگی تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے تمہارے لہی تو روڑوں کے علاوہ ساری زمان ہیں میری جیسی ہیں تم نے مجھے انگلیس بولتے میں نہیں سنا نا نائن تو اب سنا انگلیش چلے چلو ایک من ہے بہتو کیا جہاد مہن ہوں زندگی کریں جا رہا ہے نہیں بھائی تحت سارے کپڈی کیوں رکھیں بھائی وہ پہلی بار جہاں میں بیٹھ رہا ہوں نا اس لیے تو کسارے کپڑے ایک ساتھ بن کے بیٹھے گا نئی بھائی کچھ تو جوڑے میں نے جہاز کے لیے رکھے اب تیرے کپڑے جہاز کو نہیں آئیں گے بھائی ارے چلدی چلو یار تم نے پیسے اٹھا لیا ہے نیتا کس کے لیے نیتا پرائے دیس جا رہا ہے پیسوں کی ضرورت پر سکتی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے تو ضرورت پڑ سکتی ہے یار اسے دے نہیں رکھے یار چلو چلو بھائی مجھے پیئے بھی لگے ہمیں تو جس نے بتایا نہیں ارے کہاں نہیں کہتے بھائی جلدی چلو آپ کہ جا رہے ہیں جہاں بھی دینوں جا رہے ہیں ہم تو نیچے جا رہے ہیں میں اوپر جا رہا ہوں چرچہ کمال میں آپ کو بہت مسک کروں گا میں اوپر جا رہا ہوں جہاز میں اوپر جہاز آیا ہے نئی یار سے ٹائمز آیا مت کرو مجھے لیفٹ چاہیے وہ رہی سامنے لے جائیں وہ والی لیفٹ نہیں مجھے تمہارے گاڑی کی لیفٹ چاہیے ہماری گاڑی میں کوئی لیفٹ نہیں ہے مجھے اے پورٹ جانا ہے میرا بھی جہاز کا تیہ دکھلا ہے میں بھی جہاز سے بیچوں گا ارے آپ جہاز سے جا کر کیا کریں گے جو جو آئے گا سب کروں گا اوپر جلچہ اس کے لیے جہاز میں جانے ہی کیا ضرورت ہے مجھے چڑڑی لینی ہے بیچا جہاز پہ چڑڑیاں نہیں ملتی مجھے جہاز کی چڑڑی لینی ہے جہاز چڑڑی نہیں پہنتا چچا کمال کیا صرف پلی دینے بھی ساتھ لے چڑھو گنا ہم بھی یہی رہ جائیں گے چلو ایک شرد پہ چلوں گا چاہاں میں آئے گے بیٹھوں گا چلیں 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 دائے کے نیچے بیٹھاؤں گا ایتنا آنے بیٹھاؤں گا چلوں در جاگے بیٹھ چلوں در جاگے بیٹھ ہیلو سر تم مجھے جانتی ہو ٹکیٹ ویلکم سر اے 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 ایتنا مجھے ٹکیٹ پھار دیا اب میں جاؤں گا کسے کیا ہوا چچا ٹوال پہلے اس نے مجھے لین کرائے جب میں نے اسے لفت نہیں دیا تو اس نے میرا ٹکیٹ پھار دیا آرے چچا کمال ٹکیٹ اس لیے پھارا ہے کہ آپ کی سیٹوں کو کچھ اور نہ بیٹھ سکے چلیں 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 بھائی یہ جہاں ہے یا ڈبلو گیارہ چلیں جوال ٹکٹ نکال یہ لوڈ کالا ٹکٹ چلیں آگے جا کے پیٹھ چلیں کیسے مفتو آجاتے ہیں چلیں میاں ٹکٹ نکالا نا لی جا جہاں توڑتا بھی ہے بھائی مجھے لگتا ہے انہوں نے جہاز کی بس کی فیل دی ہے نہیں نہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے بس کو جہاز کی فیل دی ہے ہاں وہاں چلتے بھائی بھائی میں کھڑکی پہ بیٹھوں گا اب میں اتی چھوٹی سی کھڑکی پہ کیسے بیٹھے گا تو بھائی کھڑکی والی سیٹ پہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ جاؤ اچھے در اور میں آنٹی بھائی کھڑکی 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 کھ� چچا دار ادھر ہونا میں ادھر کیوں ہوں یہ میری سیت ہے مجھے کھرکی سے ڈر لگتا ہے چچا کھرکی بند ہے مجھے بند کھرکی سے ڈر لگتا ہے تو میں کھرکی کھول دیتا ہوں چچا مجھے لوس موشن ہو رہے ہیں ارے وہ تو تم اس سیت پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو چچا مجھے بار بار واشروب جانا پھلے گا آپ کو تکلیف ہوگی واشروب تم جاؤگے مجھے تکلیف کیوں گی چل اٹھو چچا جی ایک جوان آتمی کھڑا اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بیٹھا چچا جی مجھے تھوڑی دیری آم بیٹھنے دینا میرے پاؤں میں بہت درد ہوئے ہیں بیٹا آپ اپنے پاؤں کھڑے کھڑے نہیں تبا سکتے چل آگے بار بیٹھا یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے ہاں میں اے یہ کسی اور کی شیٹ ہے اے چل بے چل جو بیڑی آس کی شیٹ ہو گئی ترے دا کیا تو ڈرے بہ رویں سامنے ليکسامنے شیٹ ہوگا آئے 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 안 آئے 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 ہاں باس کچھ دیتے جانے ہرے یہ یہاں کیا کر رہی ہے اندھا بھیک مانگ رہی ہے بڑے صاحب دیتے جانا خدا تمہاری بیٹی کی شادی چلدی کرے یہ میری بیوی ہے پھر تو صدقہ نکالا کر ورنے چلی چاہے گی کیا؟ نیتہ تمہیں یہ مرنے کی دعا دے رہی ہے دعا نہیں بدعا دے رہی ہے یا سر نہیں نہیں بدعا دے رہی ہے چلو ماف کنو ماں کنو یا سر دیکھ لیا؟ ہاں پانچ رو مانگ رہی تھی حد ہوتی ہے بے شرمی کی واقعی چلو ماف کنو چلو ماف کنو بھائی میں تو اٹھا لاؤں یہ سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ یہ میری سیٹ ہے یہ تمہاری سیٹ ہے نہیں تیرے پھپا کی جب میرے پھپا کی سیٹ ہے تو تو کیوں بیٹھے گا بھائی اب میں اٹھتا ہے یا نیچے جہاں سے پھیک دوں نہیں پھیکنا یا یہ مر جائے گا بچارا اب میں تیری بات کر رہا ہوں اٹھ چل بھائی میں چل نہیں سکتا میرے پیر میں بڑی تکلیف ہے ارے با یار دوست ارے بھائی میں تو بڑی تاکت ہے یار سو جا سو جا جا سٹارٹ نہیں ہو رہا نہیں چلا کر رہے ہو اب ہم اڑے ہیں کیسے سٹیوٹ باں جا سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تو اڑے گا کیسے کیا ہوا بھائی کیا ہوا چل چل دکا لگا 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 موسیقی موسیقا 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 بڑی بھوک لگ رہی ہے کھانا ملے گا ہاں کہاں یہاں آرے ہم نے تو تین سے دے خود دیکھایا تو یہاں کھانا نہیں ملتا کیا آرے پاگل یہ جہاز ہے کوئی ہوتل نہیں کھانا ملے گا مگر یہاں میرے دوستوں نے بتایا تھا جہاز میں کھانا ملتا ہے ہی ہاں آئنٹی آئنٹی یہاں پی بوشریوم ہے بو بی نہیں ہے ہاں ہے وہ رہا چلے جا تھینکیو اچھا اچھا کیا ہوا اچھا کسنے آیا ہے اچھا واشن خالی نہیں چپ کر کے بیٹھ تیرے باپ کا کھاتے ہوں چپ کر کے بیٹھ چپ کر ورنہ گولی مار دوں گا گولی مار دو اس پاس سب چپ کر جائیں گے اچھا ہم نے اس جاز کو ہائی شیٹ کر لیا ہے یہ بھائی پانی نہیں آرہا اب یہ ہواس کس کی آئی استاد پانی کی پانی تو آئی نہیں رہا اب جو بھی یہ واش روم میں نکال میں تو نکال کر آرہا ہوں استاد اب اس لونڈے کو واش روم سے نکال تاتانی کس حالت میں ہوگا استاد خاموش خاموش ہو یا سب لوگ بھائی میں بولوں میں کیوں بولے گا خاموش بول خاموش اب غاموش ہم نے اس ویمان کا اپادر کر لیا ہے اب تو ہندو ہے ہاں استاد اب تم پہلے ہی کو نہیں پتایا سوری استاد تم سب لوگ موت کے مو بے ہو کیوں بہتا مسئلہ اب چپ کرو اور یہ ہاتھ نہیں دے کرو سب لوگ چاہاں پائلٹ کو بول جہاں سے ہی روک دے کیسے روکے گا استاد اب یہ اس کا مسئلہ ہے اب یہ کب سے بول رہا ہوں اے راما کب سے بول رہا پانی نہیں آرہا پانی نہیں دے سکتا میں پانی نہیں دیتا امرا ہاتھ جہاں تو کیا دیتا تو بھائیاں کیا ہو گیا مجھے پتہ نہیں ہے ہم کون ہے کون ہے بھائی آتنک وادی آتنک وادی چل، چل، سیٹ پکڑ جاڑوں بھائی جاڑوں یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھنے نے بچے کا کلونہ نیچے گر گیا ہے او تو اسے اٹھا کے دے اس کو چکرا برنا گولی مار دوں گا میں اسے میرے تمیز نہیں بچہ رو رہا تو عورت پر چل لہ رہا اوہ ایدرا لے کر جا اس کو جا تو لے کر آکھل ہو رہا چل، شور تھا یہ تیرا آرے وہ میرا شور نہیں تھا میرا شور تو نیچے جھاز کو دھککہ دینے گیا تھا اب یہ کیوں رو رہی ہے وہ میرا شور تھا جس کو تم میں دھککہ دے دیا اے کیا اسے واپس اے ایدرا 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 بھڑا چکرا اس کو بھڑا یاسر یاسر یہ جہاز کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں نیدا میں تھی جلدی مرنا نہیں چاہتے تم فکر مت کرو نیدا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمہیں دیر سے مارے یاسر تم کچھ نہیں کر سکتے نہیں نیدا تم میری بیوی ہو نہیں تمہیں دیشت گردوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے کاش میں شروع میں ہی دھککہ دے دیتا ان کو نہیں جہاز کو چل پیسے نکال یہ کراہ لے گا نہیں پیسے لوٹے گا تھانک گوڈ کہ میں اپنے بیسے لے کے نہیں نکلا بھائی اب ہم آتوان پر بھیں محفوظ نہیں ہیں بھائی تیرا کوئی بھائی بھی ہیں یہاں پر کون ہے تیرا بھائی کون ہے اس کا بھائی کون ہے اس کا بھائی کون ہے بھائی اس کا بھائی کون ہے جیس اللہ مجھے بھی مر رائے گا اپنے ساتھ پالی کی بللی بن کے دکھاؤ پیڑوں کی مسئلی بن کے دکھاؤ نے آفت میرے پاس چیار بہت ہی گندا ہے بہت ہی گندا آمی چل بھئی میں چل نہیں چکتا میرے پیروں میں درد ہے ایران اپنے چلے درہ اچھا استاد ایران پیر دبانے کی ضرورت نہیں تھوڑے در میں ٹھیک ہو جائے گا اچھا استاد تم نے مجھے اس کے پیر دبانے کیلی بھلا ہے ایران بڑے چل موبائل نکال کی در سے اپنی جیب سے میں موبائل نہیں دے سکتا اپنی دیتا ہے یا گولی چلا ہوں گولی چلا دو میں موبائل نہیں دے سکتا مار دے گولی تم نے گولی چلانے کی بات کی تھی مار کیوں رہے ہو چلے اس کی تلاشی لے تلاشی دے میں تلاشی نہیں دے سکتا ابے تیری یہ سی کی تیسی تیرا موبائل کا ہے موبائل گھر پر ہے ابے تو پیلے نہیں بتا سکتا تھا بتایا تو تھا کہ موبائل نہیں دے سکتا چل اس کا پرس نکال یہ جائلو ابے اس کا نہیں اپنا پرس نکال پرس بھی نہیں دے سکتا بس 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 چل ٹائم ویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے چل آگے چلال لے چل ہائے 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 انداز ہیں جانا cuanto یاد چکو جاو ار چکو جاو خدا کے وسطے چکوچا یہ چکو جاو کہ وہیندار چکو جاو ُ cosmic ترین دسان ملا میرے خواب تا سلسلا میرے ہوت سے چکھلے نکال چنگم نہیں چاہیے تیری پھر کیا چاہیے بھائی تیرا موبائل فون چاہیے اچھا تو ایسے بولو نا ہاں ایسے ہی چاہیے ایسا اور کہاں سے لاؤں یہی فون چاہیے دام بول دام نہیں اس کا دام بول یار اس کا دام اپے فون چاہیے یا نہیں اب آپ کیا لکھ کر دوں تو کیا میں لکھ کر دوں فون دے اچھے چل پندرہ ہزار میں دوں گا اپے دس ہزار فوٹ کی بلندی پر ہاتھ میں پسٹول لے کر میں تیسے موبائل فون خرید نیا ہوا کیا تو پھر کیا ابت ری تو آجا بھائی دس میں ڈیل ڈن کرتے ہیں انسا لوگ کے ڈن بھائی چلی یہاں سے چل بھائی ابھائی ابھائی کوئی اس کی اُلٹیاں بند کر رہا ہے بھائی آپ کو اُلٹیاں رہی ہے کیوں ابھائی اسے نہیں اسے ہا رہی ہے کیوں بھائی تو ان کے اوپر اُلٹیاں کیوں کر رہا ہے میرے پرمی کر رہا اُلٹیاں پہ اُلٹیاں کر رہا ہے تو آپ کو کیا پروبلم ہے ابھائی گھنڈا رہی ہے مجھے تو آپ سیدھے بیٹے اُلٹیاں نہ دیکھیں بھائی تو اس کی اُلٹیاں بند نہیں کر رہا سکتا بند کرتا رہا ہے یہ تھیلیوں میں دیکھیں تمہیں جہاز کے سفر کیلئے سے اُلٹیاں رہی ہے نہیں تو پھر تجھے مسلسل کھاتا بھائی دیکھ کے اُلٹیاں رہی ہے محنوس اچھا تو تم کھاؤ گے چل پیسے نکال پیسے نکال نہیں نکال ایتھرہ ہوئے ایتھرہ اس کو پاؤڑی جاؤ ٹھیک دے چل مکل دیکھ لیا کیا بھائی ہم لوگ انسان نہیں راکشت ہیں یا سر راکشت کیا ہوتا ہے راکشت مطلب جیسے میرے لئے تمہارے اببہ اوہ تو راکشت سر کو گہتے ہیں ہاں کسی نے اگر پولیس کو انفرم کرنے کی کوشش کی تو ہم ایک کے ایک گولی مار دیں گے ہاں مقتوں سن لو تمام مقتوں سے نبیدن ہے کہ کرپیا اپنے اپنے آسن پر برے جمان ہوں دوپیر کے بھوجن کا سمیں ہو گیا ہے ترجمہ تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں دوپیر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے تالیا کوئی کھانا نہیں کھائے گا چپ کرو کوئی کھانا نہیں کھائے گا کوئی کے علاوات سب کھائیں گے کیوں کوئی نہیں کھائیں گے میں تو کوئی کھاؤں گا کوئی کھاؤں گا کچھ نہیں کھاؤں گا پہلے مجھے بولنے دیں میں اپنی نائنے بھول جاؤں گی ابے چپ کرو کوئی کھانا یہاں پر نہیں کھائے گا ابے تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاز ہم نے ہائشیک کر لیا ہے تو انہیں مرنے سے پہلے کھانا تو کھانے دے کٹھو میں چک کرو تو چک کر مجھے تو بولنے کے پیسے ملتے میں تو بولوں گی چھوڑ دو مجھے مد مارو ظالم کمینے گھٹیاں شاہر تم کچھ کر نہیں سکتے میں در تو رہا ہوں اور کیا کروں شرم آتی ہے مجھے تو میں پیدا شار کرتے ہوئے تو تو مجھے جان کہا کرو آج کل جان ان ہے بزلوں کی طرح ہم مرنے سے بہتر ہے کہ ہم لڑ کر مریں اسے کہتے ہیں جذبہ مجھے فخر ہوگا کہ لوگ مجھے شہید کا شہر کہیں جاؤ انہیں تر جاؤ جاؤ بھائی بھائی موقع اچھا ہے چل بگ لیں لوگ سب دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی ہم سب ملکے ان دو لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں تم سب لوگ جاؤ میں رسی دیکھے آتا ہوں تم یا رسی کود ہوگے نہیں نہیں انہیں باندیں گے بھائی تم کچھ نہیں کرو گے گیا تو کھانا کھل گیا ہے میں کھانا کھاؤں گا بھائی آپ کی توچوں کا طلب دار ہوں کھٹا میٹا چورن ہاں ازمے والے چورن دس رو پہ میں جو میرا چورن کھائے گا پیٹ کا درد بھول جائے گا ہاں میرا بھائی دس رو پہ میں دس رو پہ میں دس رو پہ میں چورن سے دس رو پہ میں کتے کا دیا ہے میں دیا نہیں چورن بیچ رہا تو مجھے چورن ہی چاہیے دس رو پہ لے کر آؤں چورن لے جاؤں ارے یہی چورن دے دو مجھے پیروں میں درد ہے ارے چچا یہ چورن پیروں کے لیے نہیں ہے میں پیروں کے لیے نہیں اپنے لیے مانگ رہا ہوں یہ اسے کھانا ہے نہیں لگانا ہے کہاں میرے سربل تمہارے سربل پہ چورن لگانا تھا میرے پیت کا درد کیسے تھی ہو جائے گا مجھے معاف کر دے میرے باپ تم نے مجھے اپنا باپ بولا میں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا یہ لے اپنے دس رو پہ ابھی بھی معاف نہیں کروں گا کیا سو روپیا دو تب معاف کروں گا چورن کھٹا میٹا چورن صرف دس رو پہ میرے باپ دس رو پہ میں دس رو پہ میں پھر نہ کہنا مجھے خبر نہ ہوئی بھائی یہ چورن کھاؤ گے تو پیٹ کا درد بھول جاؤ گے چورن کھٹا میٹا چورن ابے کیا پاگل ہو گیا یہاں جہاں جہاں سے کدنے جا رہی ہو نہیں پھر میں اپنے تمام گناہوں کی مافی مانگ رہی ہوں یہ لوگ کبھی بھی کسی کو بھی پھیک سکتے بھار بس نیدا بہت ہو گیا کیا مطلب اب میں برداشت ہی کر سکتا نیدا یاسر وہ تین احمد جاؤ وہ تین ہو یا تین سو مجھے مت روک نیدا اوہ گاڈ میری سوہا کی رکشا کرنا کیا ہوا پتا چلے گا کس کا تم لوگوں کو پتا چلے گا کیا پتا چلے گا کہ مات کس چیز کا نام ہے کون مارے گا ہمیں میں کی باتا جب مرو گے نا تو پتا چلے گا پاگل ہو گئی ہے تو کیا ہوا تم کہا گئے تھے واش روم وات ہاں 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 یار بات سو بھائی مجھے گولی مت مارنا بھائی یار تجھے گولی نہیں مار رہا مجھے واش روم جانا ہے تو میں کہ تیری امی ہوں مجھے نیند سوٹا کے بول رہا تجھے واش روم لے اقواص مت کر یہ پسٹول پکڑ نہیں بھائی میں آپ کو گولی نہیں مار سکتا یار صرف پانچ منٹ میرے جائے کھڑا ہو جا میں واش روم سو کیا کیا بات کرو بھائی تمہارے ساتھی مجھے مار ڈالیں گے اب ان کی پسٹول کیسے مار ڈالیں گے ان کی پسٹول میں گولی نہیں ہے گولی سرے اس پسٹول میں اے کیا واقعی ہاں ان کی پسٹول کھالی ہے کھالی بچہ لاؤ تو جاؤ خلش ہاں بھائی تو ان سے ملا ہوا ہے نہیں بھائی میں ان سے یہاں آکر ملا ہوں اس کے لئے تو ملا ہوا ہے بھائی ان کا ایک آدمی مجھے یہ پسٹول پکڑا کے واش advis ہوں گا ہے بھائیر گولیاں صرف اس پسٹول میں ان کی پسٹول میں گولیاں نہیں ہیں کیا ثبوت ہے تیرے پاس کیا ان کی پسٹولیں خلی ہیں بھائی اس یہ دیکھو ابھے یہ گولی کہاں سے آئی استاذ ہماری پسٹول میں کو گولیاں نہیں ہیں اور یہ گولی کہاں سے چلی پسٹول سے یہ تیرے پاس پسٹول کہاں سے آئی تمہارے ساتھی نے دیئے اپے غدار کدھر ہے تو سوری استاذ چل بے چل تو بھی واشرووم میں چل چل لے گل میں کیوں چلوں واشرووم میں چلنا پڑے گا اب سمجھ نہیں رہا مجھے جب کچھ آنی ہے تو واشرووم کو جاؤ چل ایک منت ایک تپڑ مار لوں بھائی میں لے کیا کیا چل چل بھی چل چل بھی چل کان سپرہ چل لے گا چل لے گا چل بہتا چل اپنے درمازہ کھولو اپنے درمازہ کھولو ہاں کھولو درمازہ استاد کا دھم گھٹ رہے ہیں استاد مجھے کتوں کی طرح نہیں اسے دیکھو بھائی مجھے واشرووم جانا ہے نہیں بھائی مجھے واشرووم جانا ہے نہیں جانے بھائی مجھے جانا ہے بھائی دیکھا نہیں دا بھائی بھائی نے کیا جہاں پہ موجود سب لوگوں نے دیکھ لیا ہاں یاسر تم نے کتنی بہادر اسے انہائے دیکھر کو مکروایا اللہ اور کیا میں نے تو کبھی اس دندگی میں سوچا بھی نہیں دیکھا یاسر اور اتنا بہادر بھائی میرا نام دانش ہے مجھے پتہ ہے دانش تو یہ بات آپ کو مجھے بولنی چاہیے نا اچھے تو تمہیں بول دیتیو یاسر نے کتنی بہادر اسے انہائے دیکھر کو مکروایا بھائی آپ کو جھوٹ بولتے ہو یہ شرم نہیں آتی کیا مجھے تو بغیر جھوٹ بولیں بھی شرم آتی ہے مجھے تو میں سوچا ہوں کہ انام کو جو رقم ملے گی اسے ہم بینگگوک جائیں گے ہاں بھائی یہ سیابتی ہے تو فکر مت کھا تجھے پانچ آر پر دوں گا انام کے طور پر یاسر یاسر ہاتھ مجھے تم پر بکھر محسوس ہو رہا ہے مجھے پتا ہے نیدا اور دیکھ دانش کی آنکھوں میں خوشی کیا سوئے ہیں ظاہر ہے ایسا بھائی تو نصیب باروں کو ملتا ہے ارہ بند کر رہا اسے یہ تُو نے کھولا ہے تو خود بند کر رہا بھائی میں بیگ کی بات نہیں کر رہا بکواس کی بات کر رہا ہوں تُو نے نیدا کے بیگ کو بکواس بولا یاسر یہ تم سے جیلس ہو رہا ہے انہائی جیکرس کو میں نے پکھویا تھا میں نے پولیس کے پاس تھا یاسر لکر گیا تھا یاسر تو؟ تو کیا زیادہ بہادو کے گاپ دو یاسر نہیں کیا نا وہ کیسے؟ ہائی جیکر زیادہ خطرنا کے گئے پولیس اب بول اب میرے بڑے بھائی نے اگر یہ کارنامہ سر انجام دی آتا نا تمہیں دنیا کو چیک چیک کے بتاتی نا مجھے لگتا ہے ٹی پی چینلز والے بیرا انٹریوی لے 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 آئے تانش رکچا تانش میرا کریٹ بڑا دو تترے بیل تمہیں بجائی ہے نائیں بے کیا سب نے جھوڑ بول呢 ہی کے سم کھائیے میں سچ کہہا بیٹا بیل میں نے نہیں بجائی پھر کِس نے بجائی ہے یہی وجینہ اکتا بہنک گولی مار دوں گا گیا بھائی گولی مجھ چلا ل遊 چل ठالیس یہ تو تیرے گیسٹ ہیں کر اگر زندگی رہی تو پھر ملاکات ہوگی ارے بھائی جاہکار رہے ہو میں تو دنیا والوں کو چیت چیت کر بتاؤں گا کہ ڈاکوں کو تم نے پکڑوایا تھا دھنیش ہاں بھائی فقر ہے مجھے تم پر دھنیش کیا کر رہا ہے یار ڈاکو بھائیو یہی ہے وہ شخص جس نے آپ کو پکڑوایا تھا نہیں نہیں یار وہ چلو بھائیو اٹھاؤ در ایس کو اٹھاؤ اٹھاؤ کھا اٹھاؤ بھائی ارے یہ کیا کر رہا ہے بھائی پیار سے مارنے میرے بھائی کو